امریکہ کا آپریشن دراصل یمنی حوثیوں پر نہیں تھا بلکہ امریکہ اب ہمیں بھی مروائے گا یورپی یونین نے امریکہ کو واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم اس آپریشن میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے جتنا اچانک بغیر کسی پلاننگ کے آپریشن شروع کیا ہے اب ہمیں یہ ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر بھی اٹیک شروع نہ کر دیے جائیں یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین کے ایمبیسٹر نے تمام یورپی ممالک کو سولہ جنوری کو ایک انتہائی اہم میٹنگ کے لیے پلا لیا ہے اس میٹنگ سے دو اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ یورپی یونین بقاعدہ طور پر امریکہ اور برطانیہ کے آپریشن سے خود کو دور کر لے گا کیونکہ اس سے پہلے فرانس سپین اور اٹلی کی طرف سے امریکہ کو یہ واضح طور پر بتایا جا چکا ہے کہ ہم نیٹو میں آپ کے اتحادی ہونے کے باوجود اس کے متعلق پہلے ہمیں آگاہ بھی نہیں کیا گیا تھا لہٰذا اس حملے کو کسی صورت سپورٹ نہیں کیا جائے گا لیکن یمنی ہوسی اس ناریٹیو کو بائے نہیں کریں گے اس لیے یورپی یونین کو یہ ٹر لگ رہا ہے کہ اب ان پر بھی براہراست حملے کیے جا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سولہ جنوری کو تمام یورپی ممالک کے وزراء خارجہ اور حکومتی سربراہان کو اجلاس کے لیے بھلایا گیا ہے جہاں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یمنی ہوسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ریڈ سی آپریشن کے نام سے یورپی یونین ایک نیا آپریشن شروع کرے گی جس میں ائر سٹرائک بھی کی جائیں گی اور نیول میلٹری آپریشن بھی کیا جائے گا یعنی دونوں طرف سے یمنی ہوسیوں کو کارنر کرنے کی کوشش کی جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپریشن کب شروع ہوگا اب تک کی معلومات کے مطابق اس آپریشن کو جنوری کے مہینے میں پلان کیا جائے گا اور فروری کے آغاز میں یا پھر فروری کے مہینے میں کسی بھی دن اچانک یہ آپریشن شروع کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں امریکہ کو شامل ہونے کی دعوت نہیں دی جائے گی کیونکہ امریکہ اس سے پہلے یورپی یونین سے توسیق کروائے بغیر ہی برطانیہ کو ساتھ ملا کر یمنی ہوسیوں پر آپریشن شروع کر چکا ہے امریکہ نے اس کے بعد سپین فرانس اور اٹلی سے اس آپریشن کی حمایت کرنے کا کہا لیکن تینوں ممالک نے انکار کر دیا تھا اب لگتا یہ ہے کہ یمنی ہوسیوں کو دکھانے کے لیے یا خود کو آئندہ حملوں سے بچانے کے لیے یورپی یونین ایک نیا آپریشن شروع کرے گی لیکن بنیادی طور پر انہوں نے خود کو امریکہ سے دور دکھایا ہے